اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈائیس پیپسیا کے چینلون پروگرام کے اندر آج ہم جب آپ کے لئے پروگرام لے کر رہا ہیں ڈائیس پیپسیا ڈیو ٹو فرمنٹیبل فوڈ جانے کفیر کرنے والی یا میدیم نفق اور پیدا کرنے والی خوراک کی وجہ سے اگر آپ بدز میں ہو جاتی ہے آئی ناظرین پروگرام کی طرف چلتے ہیں میں ہوں ڈائیس پیپسیا ڈیو ٹو فرمنٹیبل فوڈ ایسی خوراک جس کی کھانے سے آپ کے میدی میں تفقیر یا نفق پیدا ہوتا ہو وہ خوراک کیا ہوتی ہے بندگو بھی ہو سکتی ہے گو بھی ہے یا پھلیاں اگر آپ نے استعمال کی ہیں یا آم مریض کا میٹھا کھا لینے کو دل کرتا ہے اور جب وہ میٹھا کھاتا ہے تو اس کی کیفت کیونی ہو جاتی ہے کہ اس کے موں کا ذائقہ کھٹا کھٹا ہو جاتا ہے میدی کے اندر بوجلپن پیدا ہو جاتا ہے میدی میں ناف سے نیچے گیس بہت زیادہ بنتی ہے ریہ آنے سے یعنی اس کے گیس خارج ہونے سے افاقہ محسوس ہوتا ہے موں کے اندر کھٹاس ہوتی ہے اور موں کے اندر بعض وقت کھانے کے اپکائیاں آ رہی ہوتی ہیں میدی پر بوجلپن ہوتا ہے میدہ پھول جاتا ہے کھانا تھوڑا سا کھانا کھالینے سے میدہ پھول جائے اور اس میں بھڑاؤ محسوس ہو اور ایسے تفخیر سے اٹھ کے میدی سے تفخیر اٹھ کے اور آپ کے بعض وقت وہ اوپر کی طرف جاری ہوتی ہے بعض وقت دل پہ بھی دباؤ اس سے محسوس ہوتا ہے بعض وقت آپ کے جو لنگ سے ہوتے ہیں وہاں تک آپ کا پیٹ پھول سا جاتا ہے ایسی کیفیت کے اندر مریض نہیتی پرشان ہوتا ہے میدی کی اس کیفیت کے اندر جہاں تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد آپ کو ایسے لگے کہ آپ نے بہت کھا لیا ہے اور آپ فوراں اٹھ جاتے ہیں اور آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے یہ بات ہو کیفیت زیادہ تردہ دیکھی گئی ہے کہ گوبی کی استعمال کرنے سے پھلیاں کھانے یا وہ تام ایسی چیزیں جو بادی تاثر رکھتی ہیں جن کی وجہ سے پیٹ میں نفق یا تخفیر پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ کیفیت نہیں ہو جاتی ہے کہ مریض کے موں میں پھر کھانا کھلنے کے بعد کھٹاس سیا جاتی ہے اس کا جو چیزیں وہ مٹھاس وغیرہ مٹھی چیزیں کھاتا ہے وہ کھا تو لیتا ہے لیکن بعد میں وہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں ایسی قسم کے اندر اس کا نہ صرف میدہ کمزر ہو گیا ہوتا ہے بلکہ اس کے جگر کے افعال میں بھی کافی کمی آگی ہوتی ہے اور جگر بھی اس کا کمزر ہو گیا ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے جو خوراک سے جو رسوب نکلتا ہے جو اس سے ایکسٹریک نکلتا ہے وہ اس کو خون میں چینج نہیں کر پا رہا ہوتا اور ویک لیور کی وجہ سے اس مریض کی صحت آج سے اثر مزید گرنا شروع جاتی ہے ناظرین ایسی کیفیت کے اندر نریض چاہتا ہے کہ اسے جلدی سے افاقہ ہو جائے اور اس کے میدے کا یہ نظام ٹھیک ہو جائے تو ہومیپیتک طریقے علاج میں اس سے مطالق ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو اس تکلیف کو ٹھیک کر سکتی ہیں مریض کی رہنمائی کیلئے ہومیپیتک ڈاکٹر پر پرسکشن موجود ہوتے ہیں لہذا یہاں جو پروگرام کی جاتے ہیں وہ ہومیپیتک طریقے علاج کو پسند کرنے کی جاتے ہیں اور ہومیپیتک ڈاکٹرز اور لنرسکل کی جاتے ہیں لہذا یہاں سے آپ جو میڈیسن نوٹ کرتے ہیں وہ اپنے قریبی ہومیپیتک ڈاکٹرز کی رائے کے بعد استعمال کی جائے گا ناظرین ہومیپیتک طریقے علاج ایک سیف طریقہ علاج ہے اس علاج کو رائے چھیجئے گا اس علاج کو آپ دیکھیں استعمال کر کے آپ اسے آزمائیں آپ جڑی بوٹیوں کے چکر سے نکل جائیں آپ ایلوپیتک کی میڈیسن سے نکل جائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت بہتر سے بہتر ہوتے چلی جائے گی اور آپ کو پھر میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کبھی آپ نے غور سے آپ نے دی گئے لیبلز کو جو کارٹون کے اندر ٹیبلٹس کے موجود ہوتا ہے وہ جو اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کے بیبلیوگرافی ہے یا اس کے میڈیسن کے بارے میں کچھ اووریوڈیو ہوتا ہے وہ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں اس کے سائیڈ افیکٹ کو آپ دیکھیں جائیں آپ کی ایک تکلیف سے دور ہوتی اور پچاس قسم کے اس میں اس کے سائیڈ افیکٹ لکھے ہوتے ہیں لہٰذا ان میں سے کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو ہوتا ہے اور آپ کی صحت کو مزید وہ گرا دیتا ہے رہی جڑی بوٹیوں کے طریقے علاج کے اندر تو اس میں جڑی بوٹیوں کے اندر جڑی بوٹیوں کی ایک لائف ہوتی ہے کسی کی دو مینے کسی کی چھ مینے کسی کی سال لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پنسار سٹور کے اوپر وہ سالہ سال سے وہ جڑی بوٹیاں پڑھی ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونا وہ مزید آپ کے مٹی وٹی ڈسٹ وغیرے کوئی جیسے مزید آپ کے لئے اور تکلیف کا باعث بن سکتی ہے آپ کو یہاں جو رائے دی جاتی ہیں آپ کی بہتری کے لئے دی جاتی ہیں آپ کی ہیلتی لائف کے لئے دی جاتی ہیں وہ ہم اس لئے دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ صحت اور معاشرے کے اندر صحت مند لوگوں کے ہونا بہت ضروری ہے لہٰذا یہاں جو آپ کو میڈیسن میں استعمال کرائی جاتی ہیں یا جن پر انفارمیشن دی جاتی ہے وہ بلکہ سیف ہوتی ہیں اور پریکٹس کرنے کے بعد تجربے کی بنیاد تبیان کی جاتی ہیں لہٰذا انہیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ نہ صرف سے حفاقہ حاصل ہوگا بلکہ آپ کی صحت کے زامین ہوگی آئین آزین پرسکشن کو نوڈ کر لیجئے لائیکو پوڈیم تھرٹی لائیکو پوڈیم تھرٹی کے پانچ کترے آدھے کپ پانی میں صبح دوپیر شام کو لیجئے گا آپ اسے استعمال کریے متواتر استعمال کرتی رہے کچھ حرصے انشاءاللہ آپ کی تکلیف میں جب آپ واقع محسوس کرنا شروع ہو جائیں جب آپ بہتری محسوس کرنا شروع کر دیں آج سے آج سے اس دوائی کو چھوڑ دی جائے گا آپ کا پرمنیٹ لیلاج ہو جائے گا اور آپ کا مہدے کا نظام ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ آپ بہتر طور پر اپنی لائف کو گزار سکیں گے آپ کو اپنی کھائیوی گزہ کو صحیح طریقے حضم کر سکیں گے اس سے آپ کے جگر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا آپ کا لیور سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا اور اسے جو آپ کو ایکسٹر یا رسوب نکلتا ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کو بلیڈ کے اندرجین خون میں تقدیل ہو جائے گا اور آپ کو جسم میں ایک کشش آ جائے گی ایک صحت مند آپ نظر آئیں گے اور اپنے میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عمر کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے جو خوراک کو کم کرتے چلے جائیے خوراک تھوڑے کھانے میں صحت ہے آپ کی صحتی ہیلتی لائف کیلئے ضروری ہے کہ آپ اپنے میڈی کو تین حصوں میں ڈیسٹریبوٹ کر لیں ایک کھانا کا حصہ کر لیں ایک پانی پینے کا حصہ کر لیں ایک آپ سانس لینے کیلئے رکھیں آپ کے بوجھتاکہ میڈی پر بوجھلپن محسوس نہ ہو اگر آپ اس ٹپس کو ایٹ آب کریں گے انشاءاللہ تو آپ ہمیشہ تر اتازہ تبانہ رہیں گے ناظرین جب تین ٹائم کھانا کھانا ہوتا ہے تو آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے کھانا کھائے گئے تو آپ کچھ دیرے تین گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ کھانا کھائیں گے پر پر اس کو دیکھائیں کہ ہم ٹی بریک بھی کر لیتے ہیں اور دوسری چیزیں ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں یہی میڈی کی خرابی کا سبب بنتی ہیں اکثر خوراک اوپر خوراک کھانے سے میدہ کا نظام خراب ہوتا ہے لہذا جب آپ کو بھوک لگے تو آپ کھانا کھائیں آپ بھوک لگنے پر کھانا کھائیں گے تو آپ کو ایک تو اسے انٹریس اور شوک سکھائیں گے اور اس کے وہ جو حضم بھی بہت جلدی ہوگی اور آپ کی ہیلتی لائف کا حصہ بنے گی آپ کی جسم کو وہ طاقت پہنچاتی ہے لہذا ضروری ہے کہ آپ اپنے کھانے کی ٹائمنگ کو پر پابند کریں خاص طور پر وہ افراد جو کسی بزنس سے یا کسی ایسے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں جہاں ٹائمنگ کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے اکثر ان کی صحت خراب ہونے میں دیکھنے میں آئیے ان کی لئے یہ بہت اچھا مشورہ ہے آپ اسے فالو کیجئے انشاءاللہ آپ صحت پائیں گے اور ہماری دیگئی الشفاء ہیلتھ انڈ کیر کلین کی ویڈیو لائف نے میں بہترین پروگرامز موجود ہیں ہیلتھی لائف کے اوپر آپ ان سے استفادہ حاصل کریں اور انہیں شیئر کریں اپنے دوست و احباب کے اندر آپ کے یہ شیئر کرنے سے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ پروگرام ہم جو کرتے ہیں اس سے کوئی ارننگ کر رہے ہیں یہ بلکل آپ کی اس سوچ کو آپ پوزیٹیو کریں ہم یہاں جو پروگرام کرتے ہیں وہ ایک ویل فیر کی طور پر کرتے ہیں چھٹی کی طور پر کرتے ہیں لہذا ہماری حاصلہ افضائی کیلئے اس پروگرام کو اگر آپ معاون پاتے ہیں تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی کمنٹ سے ہیں اپنی رائے سے ہیں میں مستفید کیجئے گا آپ کے رائے دینے سے ہم پروگرام بہتری لے کے آتے ہیں ناظرین ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جا کے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون پر کلک کر لیجئے گا ٹائسہ پیپسیا یعنی بدحضی سے مطالق جو مزید پروگرام آئیں گے ان سے بھی آپ استفادہ حاصل کرسکیں گے آپ ہماری کمنٹی کے حصہ بن جائیں گے اور آپ ہمیں فالو کرسکتے ہیں فیس بک کے اوپر انسٹاگرام پر گوگل پلس کے اوپر ٹیوٹر کے اوپر اس کے سطح علاوہ فریڈیٹ پہ بھی آپ ہمیں فالو کرسکتے ہیں آپ ہماری کمنٹی کے حصہ بنیں گے ہمیں خوشی ہوگی ڈاکٹر جی سیدی کے اجازت دیجئے گا اسلام علیکم